اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سنتے بھی ہیں اور آپ کی دعاوں کے بارے میں جانتے بھی ہیں یہ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہیں اپنے آپ کو پریشان مت کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ کر دیا کریں اپنے معاملات کو یہ بات آپ کو اتنی سکون دے دے گی کہ آپ کو خیال آئے گا کہ سکون کا سمندر تو انسان کے اندر جب بھی اترتا ہے جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہی جب سب سنبھالنا ہے تو وہ کیوں پریشان ہو جاتا ہے بس آپ صبر کیجئے شکر کیجئے اور جو بھی آپ کا گمان ہے اس کو بہترین رکھئے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے گمان سے بھی بہترین آپ کو نوازیں گے صبر کا دامن کبھی چھوڑیے گا مت میں مانتی ہوں آزمائش جب انسان پر آتی ہے انسان بوکھلا جاتا ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ کس طرف جائے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا جب ہم دامن تھام لیتے ہیں اور رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں تو وہاں سے آسانیاں ہو جاتی ہیں جہاں سے ہم نے پوچھا بھی نہیں ہوتا ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالی کسی مصیبت یا کسی پریشانی میں آپ کو ڈالتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا آپ کو کوئی اس آزمائش سے یا پریشانی سے نکال نہیں سکتا ہے اگر آپ کے حق میں کسی کی بھلائی کا ارادہ اللہ سبحانہ وتعالی کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل سے کوئی بھی اس کو بدل نہیں سکتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کے اندر کی حقائق کو بھی جانتے ہیں اور جو انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کی سوچ میں بھی کوئی بات آتی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کو معلوم ہوتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں جب آپ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا آپ کو زندگی کے حقائق کے بارے میں معلوم ہوگا اور آپ سوچیں گے کہ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے تھے جبکہ ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالی نے ہی تو سنبھالنی ہے اور اکثر آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مسئبت میں ڈالتے ہی کیوں ہیں پھر جب میں نے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا شروع کیا تو پھر مجھے یہ بس سمجھ آئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی بس ہماری وفاداری ہماری لائلٹی چیک کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے کس حد تک مخلص ہیں ہم کس منظر تک جو ہے وہ صبر کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تو سب جانتے ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے دلوں کی باتیں بھی جانتے ہیں آپ کے دلوں کے راز بھی جانتے ہیں تو اپنے آپ کو مشکلات سے خود بخود آپ نے نکالنے کے کوشش کرنی ہے کیونکہ جب انسان مطمئن ہو جاتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے ہر معاملات کے مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے تو پھر ہی تو انسان پرسکون ہوتا ہے نا اور جب آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی دعا میں کسی کا خیال آ رہا ہے تو آپ کا تو کام ہے آپ دعا کریں آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں اگر مگر ہوگا نہیں ہوگا میں بار بار سمجھاتی ہوں کہ ان چیزوں سے نکل آئیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کرنا ہے سب کچھ اپنے معاملات کو اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ سٹرونگ بنا لیجئے اپنے کنیکشن کو سٹرونگ بنا لیجئے اور پھر دیکھئے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت مل جائے گی تو یہ ساری محبتیں بھی مل جائیں گی اور اللہ پاک کی رضا کو مانگا کریں کیونکہ اللہ پاک کی رضا میں جو سکون ہے وہ کئی اور آپ کو نہیں مل سکتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کی تقدیروں کو بدلتے ہوئے اپنی قسمت کو بدلتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی تو ہیں جو موجزات کرتے ہیں بس پھر انشاءاللہ آپ ہی توقع اور یقین رکھئے اللہ سبحانہ وتعالی ہے نا وہ سب سنبھال لیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت جلد آپ کی زندگی میں خوبصورت ترین موجزہ کریں گے آپ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ آمین سمہ آمین السلام علیکم ویلکم ٹی اینا در ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ ہمیشہ کچھ رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سمہ آمین تو میری پیاری آج بہت ہی پیاری سی جب میریکل سٹوری آپ لوگ سے شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے میریکل آف اللہ سمت تو میری پیاری جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی آلمہ نہیں ہوں کوئی سکولر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک کام سے انسان ہوں گنے گار ہوں خطے کار ہوں اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھ سے آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں آمین سمہ آمین تو میری پیاری آج کا جو کوسٹن آف دی ڈی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہے اسلام علیکم آپ بھی پلیس مجھے ریپلائی دیجئے گا آپ بھی مجھے کسی نے کچھ دنوں پہلے بولا ہے میں نے ایک جگہ پر سنا تھا کہ زد نہ کریں اللہ سے اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ دعاوں کو روک دینا چاہیے اگر تحجد نماز چیز کو پانے کے لئے پڑتے ہیں لیکن آپ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے تو خود فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا پھر مجھے لگتا ہے کیا میں کوئی گناہ کر رہی ہوں اگر میں کسی چیز کو پانے کے لئے دعا کر رہی ہوں اور کیا یہ زد میں شامل ہوتا ہے یا ناظر تحجد میں اگر میں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے اٹھ جاؤں تو کیا یہ بات جو ہے غلط ہے پلیس ضرور بتائیے گا والیکم السلام اللہ تعالی آپ کو خوش رکھیں میری پیاری بہن اپنے زمان میں رکھیں آمین سمہ آمین انہوں نے بھی آپ کو ایسا بولا ہے میں آپ کو صرف یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اللہ پاک بہترین جاننے والے ہیں آپ نے بہت پیاری بات کی ہے کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو اور دیکھو میری پیاریوں ہمیں اللہ پاک نے خود کہا ہے نہیں کہ ہم دعائیں کریں ہم اللہ پاک سے اپنے کنیکشن کو سٹرونگ بنائیں ہم اللہ پاک سے باتیں کریں جہاں تک بات کی تحجد نماز کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نماز تحجد کے وقت میں خود پہلے آسمان پر موجود ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو بخش دوں کس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ کسی بات کی آپ ضد کریں دیکھیں اللہ پاک کو تو پتا ہے نا کہ اگر کوئی انسان بار بار ایک چیز کو مانگ رہا ہے وہ اللہ پاک کی توفیق سے ہی مانگ رہا ہے ورنہ دیکھئے اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں تحجد کے وقت میں کافی لوگ سوئے بھی ہوتے ہیں ایک ٹائم پر زندگی کا ایسا وقت بھی تھا جب ہمیں بھی نہیں معلوم تھا تحجد نماز کے بارے میں کہ میری پیاریوں ہر ٹائم ہوتا ہے زندگی کا جب اللہ پاک نے حکم دینا ہوتا ہے جب میرے اوپر بھی پریشانیاں مشکلات آئیں تو میں سب سے پہلے اللہ پاک کے پاس گئی نا میں آپ لوگ کے ساتھ پوری اپنی سیٹویشن کو شیئر کروں گی کہ تحجد نماز نے مجھے کس طریقے سے جوڑا ہے میری پیاریوں یقین کرو کہ میں اتنی دعائیں کرتی تھی اتنی دعائیں کرتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ بس یہ دعا نہیں مجھے سنبھالا ہوا ہے اور یہ دعا سے سب کچھ ہوگا اور دعاوں نے ہی میرے کل کیا اور دعاوں نے ہی سب کچھ کروایا اللہ پاک سے میری پیاریوں دیکھو اللہ پاک کا حکم ہے کہ ہم اللہ پاک سے مانگیں اور اللہ پاک سے نہ مانگنا یہاں پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سی ایسی کونسی گلتی ہوئی ہے کہ ہم نہیں مانگ رہے ہیں پیاریوں یہ بہت بڑی آپرچونیٹی ہے دیکھو ایک بات ہے آپ کو میں ایکزیمپل دیتی ہوں جیسے ہم آج کر کے دور میں ہمارے بچے جو ہیں گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں اب میں آپ کو اپنے بچے کے مطابق چیز بتاؤں گی آپ لوگ اپنے مطابق اس بات کو سمجھ لینا آپ جیسے کہ ہسنین ہے کوئی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں وہ مجھے سراؤنڈ سے اچھے اچھے سکور کر کے جلدی سے وینر ہونا ہے تو میں کہتا ہوں نینو بیٹا اچھا ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں وین ہونے کی نا تو اس میں کیا ورڈ آتا ہے کوشش کا ورڈ آتا ہے نا پھر آئیسے تک جب ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم اپنے لیول کو جو ہے انکریز کر لیتے ہیں ہم فور لیول سے فائف لیول تک جاتے ہیں نا ایسا ہوتا ہے نا تو دعا بھی میری پیاریوں ہماری کوشش ہے باقی کرنا اللہ پاک نے ہے سب کچھ اور اللہ پاک نے ہو سکتا ہے کہ آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ دعا کریں تو وہ پھر آپ کو ملے چیز مانگ رہی ہیں اور میری پیاریوں اللہ پاک نے کہیں پر بھی کوئی سپیسیفک کنڈیشن ہمیں نہیں بتائی ہے کہ آپ نے یہ والی دعا کرنی ہے اور یہ والی دعا نہیں کرنی ہے اس چیز کو مانگنا ہے اور اس چیز کو نہیں مانگنا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو جو بھی آپ کو چیز چاہیے آپ نے اللہ پاک سے ہی مانگنا ہے اور اللہ پاک کا دامن وہ مضبوطی سے پکڑ لیں اس رسی کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ میری پیاریوں آپ لوگوں کو میں کہوں گی کہ جو دعا میں سکون ہے اور جو اللہ پاک سے بات کرنے میں سکون ہے اور جو تحجت کے وقت میں اللہ پاک سے بات کرنے میں سکون ہے اس کی پھر میں آپ لوگوں کو کیا تعریف بیان کروں اور میری پیاریوں کسی کے کہنے پر دعا کو کبھی مت چھوڑیں میں آپ لوگوں کو بار بار کہوں گی چاہے کوئی بھی آپ کو کہہ رہا ہے یہ زد ہے اس کو روک دیں اسی میں اللہ کی رضا ہے اللہ کی رضا یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ آپ دعا کریں اللہ پاک نے چاہے تو آپ دعا کریں اللہ پاک نے آپ کو توفیق دیئے مرنہ ایک بات ہوتی ہے ہم اگر سو رہے ہیں تو ہم سوتے بھی رہ سکتے ہیں ہماری فجر بھی جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے لیکن اللہ پاک کا حکم آتا ہے یقین کرو جیسے ہی فجر کی ازانیں ہونی ہوتی ہیں ہماری آنکھ کھل جاتی ہے یا اچانک سے ہم سو رہے ہوتے ہیں سوتے سوتے تقریباً ڈھائی بجے کے قریب ہماری آنکھ کیوں کھلتی ہے اللہ پاک کی کول آتی ہے وہ ڈریکٹ کول آتی ہے کہ بھئی آج ہو میرے پاس میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں تو میری پیاری ہے بڑی پیاری بات ہوتی ہے کہ آپ اللہ پاک سے مانگو اور اللہ پاک سے تو میری پیاری ہے لارڈ سے پیار سے محبت سے اور جس مرضی طریقے سے اپنی بات کو اللہ پاک تک پہنچاؤ اور اللہ پاک کو معلوم ہے آپ کی بات سے پہلے بھی اللہ پاک کو معلوم ہے کہ آپ کیا چاہ رہی ہو آپ کو کیا چاہیے کونسی ایسی چیز ہے جو آپ کو یہاں تک لے آئی ہے میری پیاریوں ہم کم از کم ٹوٹ کر اللہ کے پاس تو جاتے ہیں نا ہم ادھر ادھر تو نہیں بھٹکتے ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اسے خوبصورت کیا بات ہے کوئی بات نہیں ہے اور جو ایسا کہتے ہیں کہ بھئی زد ہے زد نہیں کرو دعا کو نہیں کرو ہم نے اللہ پاک سے مانگتے رہنا ہے زندگی کی آخری سانسوں تک جب تک اللہ پاک کا حکم ہے ہم مانگتے رہیں گے اور میری پیاریوں جس دن ہم نہیں مانگیں گے ہمارے لئے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لئے think about والی situation ہو کہ ہمیں اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ایسا کیا ہے جو آج ہم دعا نہیں مانگ رہے ہیں باقی اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کریں باقی اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرماتے رہیں کہ ہم دعائیں کرتے رہیں اور اللہ پاک کو راضی کرتے رہیں کیونکہ میری پیاریوں اللہ پاک سے بات کرنے میں جو سکون ہے وہ کئی اور سکون نہیں ہے اللہ پاک آپ کی بھی دعا کو قبول فرمائے ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے آمین سممہ آمین میری پیاریوں جو میرے کا سٹوری ہے میرے کل آف اللہ حسمت وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہے اسلام علیکم آپ ہی کیسی ہیں آپ اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں آپ سب کو میرا سلام اور آپ سب کے لئے میری بہت ساری دعائیں ہیں اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری خوشیاں تا فرمائے آمین سممہ آمین میں پچھلے رمضان سے جو ہے فالو کہہ رہی ہوں اور آپ کی جو ویڈیوز ہیں بہت زیادہ حمد اور حوصلہ دیتی ہیں لیکن آپ ہی مجھے اللہ پاک کے کلام پر یقین تھا اور میں اللہ پاک سے ہمیشہ دعائیں کرتی تھی کہ اللہ پاک آپ نے ہی بہترین وسیلے بنانے ہیں اور آپ نے ہی میرے لئے رستے کھول دینے ہیں ہوا کچھ یوں کہ آپ ہی پہلے میں آپ کو اپنی امی کی میرے کا سٹوری بتانا چاہوں گی اس پرابلم اور پریشانی سے میری امی گزر رہی تھی اور تقریباً آپ ہی پچھلے آٹھ سالوں سے میری امی بہت زیادہ پریشان تھی اپنی صحت کی وجہ سے آپ ہی میری امی کو جو ہے سروائیکل پین تھا اور بہت زیادہ پینفل یہ سیچویشن ہو جاتی تھی صبح اٹھتی تھی ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا اتنا روتی تھی آپ کو میں کس طریقے سے بیان کروں بس اللہ تعالی سے دعا کرتے جا رہے تھے امی کی سیچویشن کچھ ایسی تھی کہ ٹریٹپنٹ وغیرہ تو ہو رہا تھا کافی کچھ جو ڈاکٹرز وغیرہ بتا رہے تھے ہم ساری باتیں مان رہے تھے لیکن آپ ہی پھر بھی کوئی حل نہیں نکل پا رہا تھا سیچویشن ایسی ہو چکی تھی کہ میری امی بہت زیادہ کہہ لیں ہی حالت سے بیزار ہو چکی تھی ہر جگہ پر آنا جانا میری امی نے بند کر دیا تھا اور بس گھر میں ہی خود کو بند کر لیا تھا کیونکہ آپ ہی اس تکلیف نے میری امی کو بہت زیادہ پریشان کر کر رکھ دیا تھا انسان صرف اللہ سے مدد مانگتا ہے پھر ہی اللہ پاک کی مدد آتی ہے اور جب آپ ہی ہم ادھر ادھر لوگوں کے سہارے تلاش کرتے ہیں یا لوگوں کو اپنی زندگی میں ایسے بنا لیتے ہیں کہ سب کچھ انہوں نے ہی کرنا ہے تو آپ ہی پھر اللہ پاک توڑ کر انسان کو اپنے قریب کرتے ہیں اب آپ ہی اس سیچویشن میں میری امی کو بھی جو جہاں جانے کے لیے بتاتا تھا اور جو جیسے کرنے کے لیے بتاتا تھا وہ سب کچھ کر رہی تھی لیکن شفاہ تو اللہ پاک نے دینی ہے پھر آپ ہی ہوتا کچھ یوں ہے کمنٹ وغیرہ کروا کر تھک چکے تھے پھر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لاسٹ یہ کہ رمضان سے آپ کو میں فالو کر رہی ہوں انسٹا پر میری اور میری امی کی بات ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ میری امی نے بھی آپ کو وائس نوٹ بھیجے تھے آپ نے کہا تھا کہ آنٹی جو آپ میڈیسن کھا رہی ہیں اس میڈیسن سے پہلے جو ہے 33 مرتبہ شروع میں درودہ ابراہیم پڑھ لیں اور جب آپ دوائی کھا لیں اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے جو ہے 33 مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھ لینا ہے اللہ پاک کے حکم سے اور آپ نے جس طریقے سے بتایا تھا اسی طریقے سے میری امی جو ہے آپی دوائی کے شروع میں اور دوائی کے آخر میں 33 مرتبہ جو ہے آپی درودہ ابراہیم پڑھ رہی تھی جو کہ 33 مرتبہ سٹارٹ میں اور 33 مرتبہ اینڈ میں الحمدللہ آپی اللہ پاک کا شکر ہے کہ آٹھ سال کے تکلیف جو ہے اللہ پاک نے ایسے درودہ ابراہیم پڑھنے سے کم کر دی ہے اللہ پاک کا ہر لمحے میں شکر ادا کرتی رہتی ہے یقین کریں کہ میری امی کی پرابلم اتنی بڑھ جاتی تھی کہ میری امی کے آنسو ہی نہیں رکھتے تھے لیکن الحمدللہ جب سے درودہ ابراہیم کو میری امی نے اپنی زندگی میں شامل کیا اور درودہ ابراہیم کی برکت اور فضیلت سے اس دوائی نے میری امی کے اوپر کہہ لے کہ ہنڈرٹ انٹین پرسنٹ جو ہے وہ اثر دکھانا شروع کر دیا آپ کا شکر ہے کہ اب میری امی کی جو ڈوز ہے میڈیسن کی وہ کافی حد تک کم ہو چکی ہے بے شک آپ ہی اللہ پاک وسیلے بناتے ہیں اور اللہ پاک نے ہی یہ وسیلہ بنایا الحمدللہ میری امی اب بلکل ٹھیک ہے بس تھوڑا بور ٹریٹمنٹ وغیرہ چل رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اب آپ ہی میں آپ کو اپنی میرے کا سٹوری بتاتی ہوں جو کہ آپ ہی مجھے اللہ پاک کے قریب کرنے کی بھی کہانی ہے اور جو کہ اللہ پاک نے آپ ہی میری محبت کے دل میں محبت ڈالی وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی میرا جو رشتہ ہے میری نانو نے یعنی کہ میرے ماموں کے گھر جو ہے رشتہ کیا ہوا تھا لیکن آپ ہی جو میرے ماموں کے بیٹے تھے وہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں کرتے تھے اور مجھے ہر لمحے میں اگنور کرتے تھے کافی عرصے سے میرا ان کے ساتھ رشتہ تیہ تھا تو میرے تو آپ ہی ذہن میں ہر طرح کے خواب تھے کچھ ہی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا ہوا تھا لیکن آپ ہی کہتے ہیں نا کہ جیسا انسان سوچتا ہے ویسا نہیں ہوتا ہے جو اللہ پاک نے سوچا ہوتا ہے ہوتا ویسا ہی ہے اور آپ ہی اللہ پاک نے جو سوچا ہوتا ہے وہ بہت ہی بہترین ہوتا ہے اب مجھے اس بارے میں سمجھ آتی ہے کہ اللہ پاک کی پلاننگز جو ہیں وہ سب سے بہترین ہیں خیر آپ ہی میں اس بارے میں اگر بات کرنے آ جاؤں تو مجھے تو لگتا ہے کہ کافی کہانی لمبی ہو جائے گی لیکن میں آپ کو مقتصر کر کر یہ بتانا چاہوں گی کہ جو کہ آپ ہی میرے ماموں کے بیٹے کے ساتھ میری شادی ہونے والی تھی وہ بالکل مجھے پسند نہیں کرتے تھے لیکن ہوتا ہے کہ جب بھی ہم نانو کی طرف جاتے تھے وہ پورا پورا دن آپ ہی گھر سے غائب رہتے تھے کیونکہ وہ مجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے اب پتہ نہیں آپ ہی سیچویشن ان کے دل میں اس وقت میں کیا تھی اگنور کرنا مجھے اتنی تکلیف دیتا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں اور میں سوچتی تھی کہ مجھ میں ایسی کمی کیا ہے یہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی اور خود کو دیکھتی رہتی تھی گھنٹوں گھنٹوں دیکھتی رہتی تھی کہ مجھ میں ایسی کیا کمی ہے ان کو کیوں نہیں میں پسند ہوں اور وہ مجھے کیوں اگنور کرتے ہیں پھر آپ ہی ایک دن میں نے روتے روتے اپنی امی سے کہا کہ امی آپ لوگ زبردستی جو ہیں خراب ہو جائے گی اور میری زندگی بھی خراب ہو جائے گی خیر آپ ہی امی نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ تمہارا وہم ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا دیکھو وقت لگتا ہے ظاہر ہے اس کے ماں باپ نے اس کی زندگی کا یہ فیصلہ کیا ہے تمہیں پتہ ہے لڑکے کیسے ہیں ظاہر ہے شادی جب ہو جائے گی تم لوگوں کی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میری نانو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور ہم لوگ دوبارہ جو ہیں نانو کے گھر گئے ہیں اب آپ ہی ہم لوگ جب نانو کے گھر گئے ہیں تو وہ نانو کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے صحیح آپ ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوئی ہوں اور ان کی نظروں نے مجھے دیکھا ہے اور میں نے ان کو دیکھا ہے وہ فوراں ہی کمرے سے چلے گئے اب آپ ہی اس چیز کو میرے پیرنٹس نے بھی فیل کر لیا کہ یہ بات تو واقع میں ہی سچ ہے اور لگتا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے شادی نہیں کرنا چاہتا ہے خیر آپ ہی اس بارے میں میری امی نے اکیلے میں جا کر مامو سے بات کی اور مامو نے میری امی کو تسلی دی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہو جائے گا وقت تو لگتا ہے ہر چیز کو میرے مامو نے امی کو سمجھایا کہ تم بالکل فکر مت کرو جب ہماری ماں نے یہ بات تیہ کر دی ہے تو ہم دونوں کو اس بارے میں نہیں سوچنا ہے اور باقی بچوں کی بات رہی بچے مان ہی جائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا خیر آپ ہی وقت گزرتا جا رہا تھا اسی سیچویشن کو فیس کرتے کرتے میں بہت زیادہ ڈپریشن کا بھی سامنا کر رہی تھی اور اندر ہی اندر میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں خود کو کچھ کر لوں کہ میں سیچویشن سے کس طریقے سے باہر آ سکتی ہوں بس پھر آپ ہی ایک دن رات کو بہت زیادہ رو رہی تھی اور آپ ہی پھر روتے روتے ایسا ہوا کہ فجر کی ازانیں ہو گئیں اور ازان کی آواز جیسے ہی میرے کانوں میں آئی ہے میں نے آپ ہی اٹھ کر حضو کیا اور آپ ہی فجر کی نماز پڑھی اور میں اتنا زیادہ آپ ہی سنت اور فرض کے دنمیان میں روئی ہوں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں میری کیفیت ایسی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا میں نے اللہ پاک سے اس وقت میں یہ دعا کی میں نے کہا اللہ پاک آپ تو اس انسان کے دل کو نرم کر سکتے ہیں مجھ میں کیا کمی ہے وہ ایک بار مجھ سے بات تو کرے وہ تو مجھ سے بات تک نہیں کرتا اور اللہ پاک یہ لوگ میری زندگی کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں آگے سب کچھ کیا ہوگا جو انسان مجھے پسند ہی نہیں کرتا ہے تو اس کے دل میں آپ میری محبت ڈال دیں آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں بس پھر آپ ہی کہتے ہیں کہ جب انسان کی تڑپ اور شدت اتنی بڑھ جاتی ہے تو اللہ پاک کی طرح سے موجزات ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ جو میری خالہ ہیں ان کی بیٹی کی شادی تھی اور وہ لوگ کارڈ لے کر اگلے دن ہمارے گھر آتے ہیں ان کی جو چھوٹی بیٹی ہیں جو کہ میری خالہ کی چھوٹی بیٹی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آئیں تھی اور آپ ہی ماشیلہ سے وہ بہت زیادہ جو ہے اللہ پاک کے قریب بھی ہے اور آپ ہی اس نے جو ہے ہمیشہ کہہ لیں کہ ہم جتنی بھی ینگ لڑکے ہیں ان کو ہمیشہ اچھی ہی بات سکھائی ہے لیکن آپ ہی میں ایسے کیوں بولوں تو میں نے کبھی بھی اس سے صحیح طریقے سے بات نہیں کی تھی لیکن آپ ہی جیسے دن وہ اپنی امی کے ساتھ ہمارے گھر آئی ہے یعنی کہ میری خالہ کے ساتھ میں نے اس کو اشارہ کر کر اپنے باز بلایا اور آپ ہی وہ میرے روم میں آئی میں نے اس کو کہا کہ دیکھو میں اس وقت میں بہت پریشان ہوں پلیس تو مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں اس نے کہا کہ تمہیں ہوا کیا ہے مجھے ساری بات بتاؤ دل کا حاج اور اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا اور اس نے آپ ہی اس وقت میں مجھے کہا کہ دیکھو دیکھو جب میں نے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑا یعنی کہ اس نے آپ ہی ترجمہ اور تفسیر کا کورس کیا ہوا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ تم بھی میری اکیڈمی کو جوائن کر لو اور پھر آپ ہی اس نے مجھے وہی پر بیٹھے بیٹھے جو ہے پتہ نہیں اس کو اللہ پاک نے دل میں کیا خیال ڈالا کہ آپ ہی اس نے مجھے وہاں پر بیٹھ کر جو قرآن پاک کی دو سورتیں تھی جن کے بارے میں اس نے مجھے اتنا ڈیٹیل سے سمجھایا پہلی سورت جو تھی آپ ہی اس نے مجھے سور فاتح کے بارے میں بتایا پہ جو سیکنڈ سورت کے بارے میں اس نے مجھے بتایا وہ تھی سور اخلاص اب آپ ہی جب اس نے مجھے سور اخلاص کے ترجمے کے بارے میں بتایا اور آپ ہی جہاں پر اللہ حسمت آ رہا تھا اور جیسے جیسے آپ ہی اس کی زبان سے یہ لفظ نکل رہا تھا تو آپ یقین کریں کہ آپ ہی میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسی وقت میں جہو جا نماز پر بیٹھ جاؤں اور اللہ حسابت پڑھنے لگ جاؤں تو بس میں نے اس سے پوچھا کہ کیا میں پوری سورہ اخلاص پڑھ سکتی ہوں یا اللہ حسابت بھی پڑھ سکتی ہوں اس نے کہا کہ بے شک تم چاہو تو سورہ اخلاص پوری پڑھو لیکن میں تو تمہیں سمجھا رہی ہوں میرا تمہیں سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم اللہ پاک کلام کو سمجھو جب تم اللہ پاک کلام کو سمجھ جاؤ گی تو تمہیں سکون آ جائے گا اور سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے بس پھر آپ ہی اس کے سمجھانے کی دیر تھی خود بخود ہی میرے ذہن میں اس وقت میں ہی یہ بات آ رہی تھی کہ میں نے اس کے جانے کے بعد جو ہے ایسے یہ میرے روم سے اٹھ کر جائے گی میں کیا کہ نماز پڑھوں گی اور اللہ حسمت جو ہے وہ پڑھنے لگ جاؤں گی اللہ پاک کی طرف سے ہی یہ میرے دل میں خیال آیا اب آپ ہی ایسا ہوا کہ میں نے چار دن جو ہے آپ ہی اللہ حسمت پڑھا ہی تھا اور اللہ تعالی سے رو رو کر دعائیں کی تھی کہ اللہ پاک اس انسان کے دن میں میرے لئے محبت ڈال دیجئے اور اللہ پاک میری آنے والے زندگی کے معاملات کو آپ نے ہی بہترین کرنا ہے اور میرے حق میں آسانیہ فرما دیجئے آپ ہی کوئی تعداد نہیں تھی جس تعداد میں میں نے پڑھا ہو لیکن بس اتنا تھا کہ میں پڑھتی جا رہی تھی اور مجھے نہیں پتا کہ میں کبھی عشاء کے وقت میں کتنا پڑھ لیتی تھی یا تحجد کے وقت میں کتنا پڑھ لیتی تھی بس آپ ہی پھر اس کے بعد ایسا ہوا چار دنوں میں میری زندگی میں یہ بھی موجزہ ہوا کہ میں نے قرآن پاک آپ ہی ترجمہ شروع کر دیا اور پھر آپ ہی ایسے ہی میری زندگی جو تھی بلکل بدل کے رہ گئی اب آپ ہی جس کزن کی شادی کا کارڈ لے کر خالہ ورہ ہمارے گھر آئے تھے اس کی شادی پر آپ ہی میں نے پہلی بار جو ہے ہجاب کیا اور آپ ہی جب میں ہجاب کر کر اس شادی پر گئی ہوں پہلے تو میرے گھر والے شوق تھے کہ یہ کیسے ہو گیا اور میں اتنا بدل کے کیسے جا رہی ہوں جو لڑکی اتنی موٹسکوٹ رہی ہو اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں نا اور جب میں شادی پر گئی ہوں میری وہ کزن سب سے زیادہ خوش ہو رہی تھی مجھے دیکھ کر اور اس نے کہا کہ دیکھا اللہ پاک کے کلام میں کتنی برکت ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں بدل کر ہی رکھ دیا ہے اور آج ماشاءاللہ تم کتنی پیاری لگ رہی ہو کہلے خاندان کی عورت نے پکڑ پکڑ کر کہا کہ آج تم بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو اور ہجاب تم پر بہت اچھا لگ رہا ہے جیسے کہ پورے خاندان میں پتا تھا کہ میری شادی جو ہے مامو کے بیٹے کے ساتھ ہونے ہی والی ہے تو آپ ہی اس لئے جو ہے سب لوگ نے کہنا شروع کر دیا کہ تم دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر کھانا کھو اب آپ ہی ظاہر ہے وہ تو مجھے دیکھنا تک گوارہ نہیں سمجھتے تھے لیکن آپ ہی اس دن جب انہوں نے مجھے دیکھا تھا مجھے کچھ نہ کچھ ان کی آنکھوں میں تو محسوس ہوا تھا اور آپ ہی وہ مجھے دیکھ کر اس جگہ سے ہٹے نہیں تھے میرے لئے یہ بھی ایک کہہ لیں ہنٹ تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ان کے دل کو اللہ پاک نے نرم کیا ہے اب آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اسی ٹیبل پر بیٹھ کر دونوں کھانا کھا رہے تھے اور آپ ہی میری پلیٹ میں جو ہے میرے آنسو گر رہے تھے اب آپ ہی پہلی بار جو ہے انہوں نے رشتہ تیہ ہونے کے بعد مجھ سے بات کی اب آپ ہی انہوں نے مجھے ہستے ہوئے کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے آپ نے کیوں رونا شروع کر دیا ہے کیا میں نے آپ کی پلیٹ سے کمچھ لے لی ہے کھانے کے لیے بس پھر آپ ہی اس بات کو سننے کے بعد یقین کرے میرا تو بس نہیں چڑ رہا تھا کہ میں گھر آؤں اور میں اللہ پاک سے شکرانے کے سجدے کو ادا کروں الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک نے چار دن میں میری زندگی میں یہ موجزہ کیا کہ میری زندگی بدل کے رہ گئی جب میں نے اللہ کی راہ کو چن لیا تو اللہ پاک نے آپ ہی مجھے وہ سب کچھ عطا کر دیا جو میں نے چاہا تھا اللہ پاک نے ان کے دل کو ایسا نرم کیا آپ ہی جو ڈاؤٹ سے وہ کلیر ہو گئے کیونکہ آپ ہی جو میری پرسنیلٹی پہلے تھی وہ بالکل اپوزٹ تھی جو کہ ان کو نہیں پسند تھی اور آپ ہی اللہ پاک نے مجھے اس طریقے سے بدل دیا کہ جو انسان چاہتا تھا بلکل ویسی ہو جاؤں اللہ پاک نے مجھے ویسا بنا دیا اور یقین کریں یہ بہت ہی خوبصورت موجزہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کی کسی ایک نیکی کے وسیلے سے مجھے آپ ہی ہدایت دے دی اور میں نے اپنے سر کو کور کرنا شروع کر دیا اور پروپرلی ہجاب اور عبایا پہنا شروع کر دیا بس آپ ہی الحمدللہ آج اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ وہ میرے محرم ہیں اور میں ان کی محرم ہوں میری محبت کے دل میں میری محبت ڈال دی الحمدللہ میری نانو کا جو خواب تھا ہم دونوں کی شادی ہو جائے الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے اللہ پاک کا شکر ہے کہ میری نانو کا یہ خواب بھی پورا ہو گیا ہے پھر آپ ہی یہ خوبصورت موجزات ہوئے ہیں ہماری زندگی میں اسی لئے آج آپ کو اپنی میرے کا سٹوری بھیج رہی ہوں کہ آپ اپنی پیاری بہنوں کو بتائے گا کہ حمد مت ہارے اللہ پاک کی مدد آتی ہے اور اللہ پاک ضرور ساتھ دیتے ہیں بے شک اللہ پاک نے اس لمحے میں میرا ساتھ دیا میری کزن کا وسیلہ میرے لئے بنا اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی اللہ اس سمجھ پڑھنے کی اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرمائی الحمدللہ اللہ پاک میں بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں بس پھر آپ ہی انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو جیسے تم پہلے تھی نا مجھے تم بالکل پسند نہیں تھی اور بس میں چاہتا تھا اللہ پاک میری زندگی میں کوئی ایسی لڑکی آئے جو کہ باپ پردہ ہو اور اپنا خیال بھی رکھے میں تمہیں کبھی بدلنا نہیں چاہتا تھا بس یہی چاہتا تھا کہ اللہ پاک اگر یہی میرے نصیب میں ہے تو اس کو آپ بدل دیں بس آپ ہی اب دیکھیں کہ وہاں پر وہ میرے لئے کیا دعا مانگ رہے تھے اور یہاں پر میں کی سیچویشن میں تھی اللہ پاک نے ان کی دعا کو بھی سنا اور میری دعا کو بھی سن لیا اور آپ ہی سوچتے ہوئے تو یہ موجزہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ ایک خواب ہے لیکن یقین کرے یہ خواب نے جو ہے مجھے بالکل بدل کر رکھ دیا اور جس تکلیف سے میں گزری ہوں اور جس پریشانی کو میں نے فیس کیا ہے یہ میرے اللہ پاک ہی جانتے ہیں الحمدللہ اللہ پاک نے جیسے میری زندگی میں پیارا سا موجزہ کیا ہے اللہ پاک آپ کی پیاریوں کے لئے اور جو لوگ آپ کو سنتے ہیں ان کے لئے بھی موجزات ہو اور جن جن کا نام آپ اپنی دعاوں میں شامل کرتی ہیں ان سب کے لئے خوبصورت موجزات ہو میری دل سے دعا ہے مجھے انتظار ہے کہ آپ کب میری اور میری امی کی میرے کا سٹوری شیئر کریں گی سکتا ہے کوئی بھی پریشان ہو اس کو حمد مل جائے اور حوصلہ مل جائے اللہ پاک بے شک وسیلے بناتے ہیں اور کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں اللہ پاک نے درودِ ابراہیم اور اللہ حسمت کے جو دو پیارے موجزات کیے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں بس آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک آگے کے بھی زندگی کے معاملات جو ہیں وہ خوشحالی کے ساتھ گزار دیں اور اللہ پاک بہت ساری خوشیاں سب کو عطا فرمائے آمین سمہ آمین سبحان اللہ سبحان اللہ جزا کرنا میری بہن بہت بہت شکریہ آپ نے اتنی پیاری میرے کا سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے اللہ پاک آپ کو بہترین عجر عطا فرمائے اور میری پیاریوں دیکھو کتنا پیارا موجزہ ہے وہاں پہ ایک انسان کسی کے لئے کیا دعا مانگ رہے اور یہاں پر یہ کسی کے لئے کیا دعا مانگ رہے ہیں اور بے شک میری پیاریوں جو اللہ پاک نے نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے اللہ پاک سے اللہ پاک کی رضا کو مانگو اور اللہ پاک سے ہدایت مانگو اللہ پاک سے سکون مانگو اور اللہ پاک کی رضا کو مانگو اور دعائیں مانگتے رہو بس دعا کرنی کبھی نہ چھوڑو اللہ پاک بے شک دلوں کی باتیں دلوں کے راز جانتے ہیں تو آپ لوگ بھی اپنے زندگی میں درودِ ابراہیم کو شامل کیجئے اللہ حسمت پڑھئے اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھئے شروع سے پڑھئے پانچ وقت کی نماز پڑھئے تحجد پڑھئے اور پھر دیکھئے آپ کی زندگی جو ہے کس طریقے سے سور جاتی ہے لوگ مجھے سنتے ہیں جو بہنے جو بھائی مجھے سنتے ہیں ان سب کے لئے معجزات کرے اللہ سبحانہ و تعالی سب کے دلوں کی دعاوں کو قبول و منظور فرمائے اور جو پیرنٹس مجھے دعاوں کے لئے کہتے ہیں ان کے دلوں کی دعاوں کو بھی اللہ پاک قبول فرمائے اور جو بہنے مجھے اولاد کی دعا کے لئے کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی انہیں نیک اور سوالیہ فرما بردار اولاد عطا فرمائے اور جن ان کی اولاد اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیں حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائیں احساس کرنے والا بنائیں اللہ سبحانہ وتعالی سب بیماروں کو شفاہ تا فرمائیں سب کے گھروں کے رست میں برکت اتا فرمائیں رحمتیں برکتیں فضیلتیں نازل فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں کوئی غلطی کوتائی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے موف فرمائیں آمین سمہ آمین میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں حسنین اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمیشہ حسنی مسکراتی رہے اپنے لئے بھی اچھا سوچیں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچیں یہی پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ